یہ ویڈیو سوچ یا ذہنیت کے عقاسی کرتا ہے جس کو گزشتہ درس پرسوں میں خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا اور فروغ بھی دیا گیا جس کے لئے ذمہ دار حکومت ہے جن شہریوں کو یا جن کو امن و قانون کا رکھوالہ کہا جاتا ہے شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لئے کہا جاتا ہے وہی عوام پر ایسے برسیں اور وہ بھی شکل و صورت نام اور جگہ دیکھ کر تو پھر کیا کہنے یہ تصویریں دلی کے اندرلو کے علاقے کی بتائی جاتی ہیں گزشتہ روز نماز جمعہ کے بعد نمازیوں کے ساتھ ایک پولیس اہلکار نے گیر اخلاقی رویہ اختیار کیا یہ معاملہ جب سامنے آیا سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کے تجزیو اور تفسر ہوئے یہاں تک کہ مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر آئے اور مسلمانوں کے تین یہ جو نفرت زہر بدنامی کی سازش داڑی ٹوپی جگہ یا پھر جائے نماز دیکھ کر انہیں نشانہ بنانے کا عمل تھا اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا دلی پولیس حدف تنقید بنی جیسے ہی ناراضگی بڑی سوشل میڈیا کا اتنا اثر ہوا کہ وزارت داخلہ نے سنجیدگی سے اس معاملے پر کام کیا خود وزارت داخلہ امید شاہ نے واقعہ کا نوٹس لیا اور یہ لات مارنے والا پولیس اہلکار موت تل ہو چکا ہے سسپنڈ کر دیا جا چکا ہے اللہ رب العزت کی پاک بھارگاہ میں یہ لوگ یا مسلمان سربسجود تھے اس دوران پیچھے سے آتا ہے ٹرافک جام میں کھلڑ ڈالنے کا الزام لگا کر نمازیوں کو لات مارتا ہے وہاں موجود لوگ گسائے ہو گئے آکروش یا ناراضگی انہوں نے ظاہر کی گم و غصہ تھا اس دوران پولیس اہلکار کو بعد میں یہاں سے ہٹایا بھی گیا لیکن اصل میں اس کو ڈیوٹی سے بھی ہٹانا پڑا کیونکہ شہریوں کو یا پھر محکمے کو بھی اس کی ضرورت یا ایسے افسان کی ضرورت نہیں ہے یہ خود وزارت داخلہ نے کیا اور یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جس میں یہ سفید شرٹ میں ایک نوچوان کو دھکا مارتا ہے تھپڑ مارتا ہے اس سے پہلے ایک نمازی کو لات مارتا ہے ویڈیو وائرل ہوتے کی بات بوال مچا ادھر ڈلی کے ڈی سی پی نورتھ منوج مینا نے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی کرنا صرف نوٹس لیا گیا ہے امن و قانون کی صورتحال بہتر ہے اور جس نے گلتی کی اس نے خمیازہ بھکتا یعنی پولیس اہلکار معتل کر دیا جا چکا ہے جس کے خلاف ڈسپنری ایکشن لیا گیا خود پولیس انتظامیہ نے مانی کہ گیر اخلاق کی تھی مسکندک تھا یہی وجہ ہے کہ ڈسپنری ایکشن ہوا اتنا ہی نہیں ہے پولیس اہلکار سڑک پر پڑی جائے نماز کو بھی لات سے پیچھے ہٹاتا ہے ترہ ترہ کی تصویریں ہیں شاید کچھ آپ کو دکھا نہیں سکتے اور جو دیکھنے لائک ہیں انہیں دیکھ کر ذہنیت بھی بدلتی ہے مگر اللہ کرے کہ یہ سب سلاکھوں کے پیچھے ہوں اور وہی باہر رہیں جو اس ملک کی بہتری اور عوام کی بہتری چاہتے ہیں ابھی آج نماز کے دوران ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا اس ویڈیو میں جو بھی ہمارے پولیس والے تھے ان کے خلاف ڈسپنری ایکشن لیا گیا ہے سسپنشن کا اوڈر نکل گیا ہے ان کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے اور آگے کاروائی بھی کی جائے گیا جو لوگ اکٹے ہوئے تھے ان کو سمجھایا گیا جو جس نے گلتی کی اس کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے اور ہمارے جو لوکل نواسی ہیں لوکل یہاں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے ان لوگوں کو سمجھایا گیا ہے اب یہاں سے زیادہ تر لوگ جا چکے ہیں یہ بات سمجھانے کے بعد مسجدوں سے بھی اعلان کر آیا گیا کہ ایکشن لے لیا گیا ہے اور اب اس سیچویشن یہاں پہ نورمال ہے